کافی ٹائم پہلے کی بات ہے کہ ایک خاجہ سرا یعنی شی میل کا مجھے میسج آیا کہنے لگا زین صاحب میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں اور مجھے آپ سے محبت ہے میں نے پوچھا آپ کو کون ہوں کہتا میں خاجہ سرا ہوں مجھے پہلے تو بڑا عجیب لگا کیونکہ میرے معاشرے میں خاجہ سرا کو کوئی خاص عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا اور کچھ خاجہ سرا تو مردوں کے ساتھ غلط کام بھی کرتے ہیں تو مجھے پریشانی ہونے لگی میں نے اسے کہا دیکھو پیارے میں اس طرح کا لڑکا نہیں ہوں اس نے کہا میں آپ کو کافی عرصے سے جانتی ہوں آپ کی تحریروں کو شوق سے پڑتی ہوں مجھے پتا ہے آپ ایسی ویسے انسان نہیں ہو تو میں نے پوچھا پھر آپ کو مجھ سے کس طرح کی محبت ہے اس نے کہا جیسے ایک مرید کو اپنے پیر سے محبت ہوتی ہے مجھے بھی آپ سے ویسی ہی محبت ہے آپ کی محبت بری تحریروں سے مجھے تیری سکون ملتا ہے اس وجہ سے مجھے آپ سے محبت ہوئی ہے میری کافی عجیب فیلنگز تھی ظاہر سی بات یہ میرے لیے انوکھا تجربہ تھا وہ بار بار میسج کر رہا تھا سر کوئی جواب تو دیں کیا آپ کو میری محبت کا نظرانہ قبول ہے اگر آپ کو مجھ سے بات نہیں کرنی تو مجھے بتا دیں جواب کے لیے وہ کافی بیچین تھا لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس کو کیا جواب دوں اور کیسا جواب دوں جس سے اس کا دل بھی نہ ٹھوٹے خیر بڑی دیر سوچنے کے بعد میں نے لکھا پیارے میں آپ کی اس محبت کا دل سے شکر گزار ہوں اور آپ کے جذبات کی دل سے قدر کرتا ہوں انسانیت کے نادے مجھے بھی آپ سے محبت ہے میں نے اللہ کا نام لے کر یہ میسج سینڈ کر دیا اسے کچھ دیر بعد اس کا میسج آیا کہتا سر آپ کا بہت بہت شکریہ مجھنا چیز کو بھی آپ نے اپنے دل میں جگہ دی مجھے آپ سے اسی طرح کے جواب کی امید تھی تب ہی میں نے آپ سے ظہار محبت کرنے کی حمد کی کیونکہ مجھے یقین تھا آپ جیسے محبت کے ترجمان ہی ہم جیسے لوگوں کو محبت کی نظر سے دیکھ سکتے ہیں میں نے کہا پیارے شرمندہ نہ کریں آپ بھی انسان ہیں آپ کے بھی سینے میں دل ہے ہاں البتہ مجھے عجیب ضرور لگا کیونکہ میں آج سے پہلے کبھی کسی خواجہ سرا سے بات نہیں کی تھی لوگوں سے صرف آپ لوگوں کی برائی ہی سنی تھی لیکن آج آپ سے بات کر کے پتا چلا آپ بھی ہم جیسے ہی انسان ہیں کمی اپنی جگہ لیکن خدا کا کوئی بھی بندہ فضول نہیں ہوتا اور محبت کرنے والوں کی قدر کرنا ہی انسانیت کی اصلی میراج ہے خیر اس نے بہت دعائیں دی کہتا سر کیا میں آپ سے کبھی کبھی بات کر سکتی ہوں میں نے کہا ضرور کریں جب آپ کا دل چاہے کریں وہ بہت خوش ہوا مجھے پہلی بار احساس ہوا محبت لکھنا ہی کافی نہیں ہوتا محبت کا ہونا ہی کافی نہیں ہوتا بلکہ محبت کا اصلی حق تو یہ ہے کہ حق دار کو محبت دی جائے اور چاہنے والوں کی قدر کی جائے میں ان تمام خاموش چاہنے والوں کو جو مجھے نہ میسج کرتے ہیں نہ لائک کمرس کرتے ہیں پھر بھی میری محبت کو پڑھتے ہیں اور چاہتے ہیں جانا ایسے ہی محبت لکھتا رہوں میں ایسے ہی تمام چاہنے والوں کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکر گزار ہوں بہت بہت شکریہ پیاروں لاکھوں کروڑوں دعائیں آپ سب کے نام سلامت رہو آمین